یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو جبکہ مساوہ گیرہ کرتے ہوئے سر سے بھٹا ہٹانا مشکل ہوتا ہے تو اس کیس میں اولاً تو یہ کہ اگر عورت گھر سے باہر جیسے کہیں شادی میں یا فانکشن میں اکثر اس طریقے کے پریشانی آتی ہے یا بازار جاتے وقت تو سب سے پہلے نماز کا ٹائم دیکھ کر ہی نکلنا چاہیے کہ کتنے بجے جانا ہے واپس کتنے بجے آنا ہے یعنی نماز کا میکسیمم ٹائم بچا ہوا ہو اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ نماز کا ٹائم ختم ہو جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ وضو گھر سے ہی کر کے چلنا چاہیے جب کبھی باہر جائیں تو رستے میں اس سے حفاظت بھی رہتی ہے اور اس طرح معاملہ ہو سکتا ہے کہ ہاں آدمی ٹائم دیکھ کر نماز کا نکلے لیکن کچھ کچھ سچویشنیں ایسی ہوتی ہیں لائف کے اندر کہ وہاں ان چیزوں کی ٹائمنگ بھی نماز کی ٹائمنگ کے مقابلے میں ہوتی ہیں مثال کے طور پر کہیں کسی ڈاکٹر کے بیٹھنے کا ٹائم ایسا ہے کہ وہ دو گھنٹے بیٹھتا ہے اور وہی ٹائم اثر کا ہے اور آدھے گھنٹہ آنے جانے میں لگے گا تو وہ ایک چیز سمجھ میں آتی ہے اسی بہت ساری چیزوں ہو جاتی ہے کہ اس کے کھلنے کا اور بندونے کا ٹائم اتنا شورٹ ہوتا ہے اور وہ ایسی نماز کے ٹائم میں ہوتا ہے کہ جہاں بندہ جو ہے نا واپس آ کے نماز پڑھنے اس کے لئے دوشگاری ہوتی ہے تو پہلا یہی ہے کہ اگر ایسی صورت نہ ہو تو جانے آنے کے ٹائم میں خیال کیا جائے لمبا سفر نہ ہو تو رات میں کیا جائے ویسا مارکٹ وغیرہ کا سفر ہو تو زوہر یہ اس سے پہلے کے وقت میں کرنے کی کوشش کرنے چاہے گھر سے وضو بنا کے چلے اب اگر یہ کہ اگر کوئی شادی میں ایسی جگہ پر فس گیا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ شادی میں شاید کوئی پریشانی ہوتی ہوگی کیونکہ بارات میں میریز ہول میں ایس طریقے کے جس کے گھر میں بارات ہے تو وہاں ایک سر خانے کا انتظام تو گھر میں رہتا ہے تو وہاں بہت سانی وضو ہو سکتا ہے لیکن اگر کہیں ایسے روڈ پر ہیں کہ جب وضو کرنا دوشوار ہے اور سر سے دوپٹے نہیں ہٹائے جا سکتے جیسے آپ نے کہا تو سر کے دوپٹے کے اوپر ہی آپ مسا کر سکتے ہیں ہر سر سے دوپٹے ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے یعنی پانی کو لے کر اپنے ہاتھ میں پوری تنا گھیلہ کر کے تھوڑا سر کے اوپر ڈال لیا جائے اتنا ڈالیں کہ سر کے اندر محسوس ہو کہ ہاں پانی کی تھنڈک آئی ہے تو اس طریقے سے وہ مسا ہو جائے گا تو تھوڑا ہاتھ میں پانی لے کے بھی سر کے اوپر ہلکا پھلکا ڈال لیں کہ دوپٹے کے وہ اندر چلا جائے اور بالوں کو تھوڑا گھیلہ کر دے تو ہو سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ دوپٹے کے اندر سے بھی مسا ہو سکتا ہے ایک ہاتھ سے دوپٹہ پکڑ کے اوپر اٹھا کے ہلکا سے دوسرے ہاتھ سے بالوں کے اندر گھیلہ ہاتھ جو ہے نا مسے کا پھیرا جا سکتا ہے تو یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے تو اس طرح آڑ میں ہو کر کے جہاں بہت آسانی ہو جلد سے جلد فوری طور سے وضو کر لینا چاہیے سر کے مسے کا میں نے بتا دیا سر سے دوپٹہ نہ ہٹائیں اگر ایک ہاتھ سے ہٹا لیں گے تو بھی کام چل جائے گا اور نہیں بھی ہٹائیں گے تو اس پہ گھیلہ ہاتھ لگانے سے پانی کا جو ہے نا وہ محسوس ہو کہ ہاں بالوں کو اس نے گھیلہ کر دیا ہے تو ہو جائے گا ورنہ تھوڑا پانی سر پہ چھڑا کلیں ہلکا ہلکا تو بھی وہ مسہ اس سے گھیلہ ہاتھ اتنا لگائیں کہ پانی بہ جائے تو بھی مسہ ہو جائے گا ہاں لیکن سر مکمل اگر دھولے گا نہیں تو وہ دھولنے کے حکم میں نہیں ہوگا اور اگر یہ کہ سر گھیلہ نہیں ہوا پورا مطلب پانی آپ نے سر کے بیچوں بیچ میں تھوڑا سا ڈال لیا اور اس نے ایک چوتھائی سر کو کور نہیں کیا تو مسہ نہیں ہوگا پانی کا ہاتھ اس طرح لگنا چاہیے کہ وہ کم سے کم ون فورت سر کا کوئی بھی ون فورت حصے کو گھیلہ کر دے چاہے وہ سائیڈ سے ہو پیچھے سے ہو لیکن سر کے اندر جڑکے بال ہونے چاہیے چھٹیا کے بال نہیں ہونے چاہیے تو آگے سے دائیں بائیں پیچھے سے ہو لیکن ون فورت اگر وہ سر کو گھیلہ کر دے گا ہاتھ یا مس ہو جائے گا ٹچ ہو جائے گا گھیلہ ہاتھ تو مسہ مانا جائے گا تو دپٹے میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اس ویب سائٹ پر ایک نیا فیچر ایڈ کیا ہے جس کا نام ہے لرن فاسٹ جی ہاں لرن فاسٹ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس آپشن کے ذریعے آپ علم دین فاسٹ وے میں سیکھ سکتے ہیں اس فیچر میں ای میل پر پوچھے گئے لوگوں کے سوال جواب کو ایڈ کیا جاتا ہے کب سے اپنی خطاوں کا شمار آ جائے گا